بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لئے بہت ہی ایزی اور مزدار سا تھنڈا تھنڈا شربت جو کہ ہے فالسے کا شربت جو کہ گرمیوں کا توڑ ہے اور بہت ہی مزدار اور ڈیلیشیس ہے ان تیز گرمیوں میں یہ فالسے کا تھنڈا تھنڈا شربت آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو بھی پورا کرتا اور بہت ہی مزدار لگتا ہے اور گرمی کا بہت بہترین توڑ ہے اور اس شربت کی بہت سارے فائدے بھی ہیں اور بہت ڈیلیشیس اور مزدار ہوتا ہے تو پھر چلیں دیر کس بات کی ہم اپنی مزدار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو جناب اس کے انگریڈینٹس بہت ہی ایزی ہیں جو کہ عام طور پر گھر پہ اویلیبل ہوتے ہیں یہاں پر ہم نے لیا ہے لال شربت روح افضاء کا ہو یا کوئیس ہو کوئی بھی ہو آپ کے پاس یہ ون ٹیبل سپون ایک کھانے کا چمچ ساتھ ہی ہم نے لیا ہے فالسے آدھا کپ فالسے آپ کم بھی زیادہ کر سکتے ہیں ان تمام بجزہ کی کوئنٹیٹی آپ کم بھی زیادہ کر سکتے ہیں مقدار بڑھا یا کم کر سکتے ہیں ساتھ ہی ہم نے لیا ہے کالا نمک ایک چائے کا چمچ ساتھ ہی ہم نے لیا ہے چینی حضب ضرورت آپ کالا نمک اپنے حساب سے بڑھا سکتے ہیں عام طور پر جو باہر ہم فالسے کا شربت پیتے ہیں اس میں کالا نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ کالا نمک استعمال کرتے ہیں لیکن چونکہ ہم گھر والے زیادہ کالا نمک نہیں کھاتے تو ہم نے کم استعمال کیا آپ کا جیسا ٹیسٹ ہو آپ اسے ساپ سے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ روح افضہ کا جو شربت ہے وہ بھی آپ کمیں زیادہ کر سکتے ہیں اس کا اپنا کلر ہوتا ہے پنک کلر ہوتا ہے آ جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریڈ کلر آئے تو اس کے لئے آپ اس میں روح افضہ کا شربت ڈالیں یہ آپ چاہیں تو نہ بھی ڈالیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ساتھ ہی چینی آپ حضر ضرورت ڈالیں جتنا زیادہ میٹھا آپ بسند کرتے ہیں اتنا زیادہ آپ ایٹ کریں دیکھیں ہم ہم اسے مشین میں ڈال کر گرینڈ کر لیں گے فالسے چینی نمک اور ساتھ ہی روح افضہ کا شربت بھی ہم اینڈ میں ڈالیں گے پہلا ہم اسے گرینڈ کر لیں گے اچھے طرح سے اور ساتھ ہی ہم جتنی مقدار میں آپ پانی ڈالیں اس میں جتنا زیادہ آپ گاڑا رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ آپ گاڑا بھی رکھ سکتے ہیں اس سے ساتھ ہی ہم اس میں آئس کیوبز بھی ڈال دیں گے مرف بھی ہم اس میں ایٹ کر لیں گے اب اسے ہم گرینڈ کر لیں گے اچھے طرح سے سب یہ فالسے اچھے طرح سے پس جائیں گے تو ہم اسے نکال لیں گے دیکھیں کتنا پیارا کلر آئی اب یہ فالسے کا اپنا کلر ہے جو پنک کلر آتا ہے اس کا یہ اپنا کلر ہوتا ہے آپ چاہیں تو اس میں ریڈ کلر ایٹ کریں یا پھر اس کی جگہ آپ روح افضہ کا شربت بھی ایٹ کر سکتے ہیں آمدہ پر جہاں ہم باہر پیتے ہیں اس میں انہوں نے روح افضہ کا شربت ایٹ کیا وہ ہوتا ہے تو ہم نے بھی اس میں روح افضہ کا شربت ایٹ کیا اس کے کلر کیلئے ویسے اس کا اپنا کلر بھی بہت خوبصورت آتا ہے تو دیکھیں پنک سا کلر آ گیا ہے اور فالسے بھی پس چکے ہیں اب ہم اس میں روح افضہ ایٹ کریں گے روح افضہ لینے جامشیری لینے یا پھر آپ کوئی بھی لال کلر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ اپشنل ہیں آپ چاہیں تو استعمال کریں یا نہ کریں ہم نے تھوڑا سا اور پانی بھی اس میں ایٹ کیا ہے اسے اب اچھے طرح سے گرینڈ کر لیں گے دیجئے ہمارا فالسے کا مزدار سا شربت تیار ہے بس ہم اسے چھان لیں گے تاکہ اس میں تو چھوٹی چھوٹی کٹلیاں وغا گھلٹیاں وغیرہ رے جاتی ہیں وہ اس میں سے الگ ہو جائیں اسے اس طرح سے چھانی میں رکھ کے چھان لیں دیکھیں کتہ مزدار سا ٹھنا ٹھنڈا شربت تیار ہو گیا ہے بہت ہی ایزی بہت بہت جلدی بن جاتا ہے گھرنیوں میں بہت ہی مفید ہے یہ آپ چاہیں تو اسے مہمانوں کو بنا کر بھی دیں بہت جلدی بن جاتا ہے اس میں زیادہ بہنت نہیں لگتی اور اسے مشین میں جال کر اس طرح سے بنانا ہوتا ہے اور اسے چھاننا ہوتا ہے اچھے طرح سے چھان لیں بس اب اسے گلاسوں میں ڈال کے سرف کریں تو لیجئے ہمارا مزدار سا شربت تیار ہو گیا اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آئیے تو لائک کریں شیئر کریں اور نیچے دیئے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو بہا ہسانی مل سکے یہ بلکل فری ہے اس کے آپ کی پیسے نہیں لگتے ساتھی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بہ آسان ہی مل سکے تو ملتی ہوں آپ نے نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی